اوہ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیغم فتنے میں پڑ گئی وراودتہ اللہتی ہوا فی بیتہا عن نفسہی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک یہ ہیت لک بم ہے بم ہیت لک 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 اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بمر ہے ہیت لک ہیت لک ہیت لک ہیت لک ہیت لک ہیت لک کہ اس کو امالہ کر کے ہیت لک ہیت لک ہیت لک اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس اس انداز میں یہ بتانے کے لیے کہ یوسف الاسلام پر کتنی بڑی گھاٹی آگئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوار انہو لا یفلح الكافرون ہاں ذلیخہ یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو یہ نہیں ہوگا کمرے بند تالے لگائے پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند یوسف الاسلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں تو کہی اللہ وی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے آگے راستہ دینا تیرا کام جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے آگے پیچھے یہاں تک کے بڑے دروازے پر آکر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا کرتہ پڑ گیا اوپر سے اس کا خامدہ آگیا اس نے اس وقت پہنٹرہ بدلا اور اس کی چلاکی دیکھو وہ تو نہیں اس کو قتل کرونا چاہتی لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ذات برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی اس کا نشہ بھی نہیں اترا کہا کہہی راودتنیان نفسی وائی میں نے کچھ نہیں کیا اسے نے مجھے بہکایا تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی شاید شاہد من اہلِحا کرتا دیکھ لو انکان قمیسہو قد من قبل فصدقتوہ من الكاذبین وانکان قمیسہو قد من دبر فکذبتوہ من السادقین فلما را قمیسہو قد من دبر قال انہو من قید کنن انہا قید کن عظیم یوسف اعرضن هذا واسغفری لذنبکہ انکی کنت من الخاطئین کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھلت کیا سجدھج کے مصر میں گیا ہوں کیا حسن ہے مصر کا اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کے ہی آیا ہوگا امتحان جو لینا تھا کوئی اگو چوڑی بے جان دی تو وہ کی امتحان ہے وہ تو امتحان نہیں تھا نا وہ بھی مصر کا حسن ایسے تھاٹھے مارتی ہوئی جوانی اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ادھر بھی کمال ہے یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام جن کا باپ نبی جن کا دادہ نبی جن کا پردادہ نبی جو خود نبی یہ اس لئے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول من اکرم الناس سب سے عزتدار کون ہے آپ نے کہا یوسف علیہ السلام کہ جو خود بھی نبی ان کے باپ بھی نبی ان کے دادہ بھی نبی ان کے پردادہ بھی نبی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے تو ساری رسیاں ٹڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سوم نے پہترہ بدلا کہ اس کو قید کرو اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب وہ دیکھا کہا تو ہی لگتا ہے غلط ہے یوسف بھائی تو در گزر کر لیکن بدنامی ہو گئی بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال پھر قید میں ڈالا اس کے بیچ میں یہ واقع ہے کہ لَنِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا نَفْسِي قَدْ شَغْفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ عورتوں کے تانے تُو ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہو گئی تجھے شرم نہ آئی تُو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا اپنے مرتب کو نہ دیکھا میں توڑی خبر لے لینی ہے تو فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَعَادَدْ لَهُنَّ مُتَّكَعَا اس نے ایک دسترخان سجایا اس پہ پھل فروٹ رکھے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِّنُهُنَّ سِكِّينَ اور ایک ہاتھ میں پھل دیا ایک ہاتھ میں چاکو دیا اب وہ اپنے چاکو سے پھل کاٹ رہی ہے قَالَا خُرُجَ لَيْهِنَّ یوسف باہر آو پردہ ہٹا یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور یہ چھوری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی اور اس سے خون گر رہا ہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی قَطْتَعْنَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے دیوتا یہ کوئی دیوتا ہے ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں قَالَتْ ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وہ ایک لے آجے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے تم ہاتھ کٹ رہی ہو یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے وَلَا اِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرْهُ لَا يُسْجَذَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مَنَ السَّاغْرِينَ یا یہ میری بات مانے گا یا یہ زلی لوگ یا کہہ دویں جائے قَالَ رَبِّ سِجْنُ وَحَبُّ إِلَيَا مِمَّا يَدُونَنِ إِلَيَا اے اللہ تُو مجھے ان کے شر سے بچا آپ نے فرما ترکتو بعدی فتنہ تنہ رجالِ عَضَرَّ مِنَ النِّسَاغ میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بات جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت عورت سے مراد غلط عورت حرابیہ بسری بھی عورت ہیں شعوانہ بھی عورت ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں جنیر بغدادی کی ماں بھی اور ان نسا میں اشارہ ہے غلط عورت غلط عورت بد کردار عورت بد چلن عورت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے